مکروہ کاموں ایک زکاة مال ہے ایک زکاة بدن ہے حجیب یہ ہے کہ وہ جو نو چیزیں ہیں جن کی زکاة ہے اس کو زکاة مال کہتے ہیں اس کو زکاة بدن کہتے ہیں زکاة بدن اس لیے آپ بھی اشارہ فرما رہے تھے بعض لوایات میں میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی یہ زکاة فطرہ ادا نہ کرے اور اس سے ادم ادائیگی اور کتاہی کے نتیجے میں ظاہر زکاة یہ مضمت یا نقصان اس عادیمی کے لیے ہے جس پر زکاة واجب ہے فطرہ واجب ہے غریب آدمی پر فطرہ واجب نہیں ہے وہ تو فطرہ کا مستحق ہے اور غریب بھی جو ہے وہ سو فیصد مانگنے والا یا بے روزگار کو نہیں کہا جاتا بے شک آمدنی ہو ہو سکتا ہے ایک آدمی اٹھارہ انیس سوہ گریڈ کا ہے لیکن وہ دیانتدار ہے رشوت وغیرہ جو ہے وہ بے قائدگی نہیں ہے اس کی زندگی میں اور جو حلال کی تنخواہ ملتی ہیں وہ اس کو ضروریات زندگی کے لیے ناکافی ہے ذات مکان نے ایک قرائے بھی دے رہا ہے اور ما شاء اللہ جو ہے نا وہ عدد درجن بچے ہیں وہ سکولوں میں پڑھاتا ہے یعنی برسر روزگار ہے آمدنی ہے لیکن جو تنخواہ ملتی ہے وہ اخراجات کے لیے ناکافی ہے وہ بھی فقیر ہے وہ بھی فطرہ وہ لے سکتا ہے تو ظاہر ہے یہ اگر مضمت ہے یا نقصان جو بیان کیا گیا ہے یہ اس آدمی کے لیے ہے جس پر فطرہ واجب ہے یعنی غنی ہے بے نیاز ہے اور فقیر نہیں ہے یعنی جس آدمی پر فطرہ واجب ہو اور نہ دے اگر اس آدمیں ادائیگی یا ترک واجب کے نتیجے میں اس کو یا اس کے بچوں کو اولاد کو اگر کچھ ہو جائے وہ کسی اور کی ملامت نہ کرے اپنی ملامت کرے یعنی وہ خود اپنے جانی نقصان یا اولاد کی جانی نقصان کا یہ خود ذمہ دار ہے جو روزہ کی قبولیت کے حوالے سے بھی ہے ویسا بھی آدمی جو ہے وہ جو زکاة ادانی کرتا وہ متقی نہیں ہیں اور قرآنی آیت کے مطابق اللہ متقی کے عامال کو قبول فرماتا ہے روزہ رکھ زکاة نہ دے اس کا مطبع یہ متقی نہیں ہیں خدا جو ہے اس نے صاف اعلان کیا ہوا ہے اگرچہ بات حضرت آدم کی بیٹے کی ہے لیکن اللہ نے اس کو قرآن کی آیت قرار دیا ہے اور عیمہ معصومین کی روایت اس مضمون کی ہے کہ متقی کے عامال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خود لیکن زکاة بدن یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان کو آپ کے بچون کی جان کو تحفظ ملے تو اس کا جو ہے نا یہ زکاة فطرہ جو ہے نا وہ ضرور عدا کریں بیک وقت دو فلسفوں کی طرح بھی اشارہ کیا خاتون جنت علیہ السلام نے چونکہ زکاة کے عربی لغت میں دو معنی ہیں ہم اس کو عربی میں لفظ مشترک کہتے ہیں جیسے آئین ہے آئین یہ نون یہ کہتے ہیں کہ اس کو ستر اس کے معنی ہے تو اسی طرح زکاة کے بھی کم از کم دو معنی ضرور ہیں ایک نشو نماء بڑھنا کسی چیز کا اور دوسرا پاکیزگی آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے زکاة کو فرد قرار دیا تاکہ اس کے نتیجے میں تمہاری روح پاکیزہ ہو تذکیہ نفس ہو دوسرا تاکہ تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وسط اتا فرمائے یعنی بیک وقت دونوں فلسفوں کی طرح بھی اشارہ کیا ہے رسول قرآن میں بھی ہے خود من اموالہم صدقہ لوگوں کے اموال سے صدقہ وصول کریں صدقہ سے مراد یہی واجب صدقہ ہے جبکہ قرآن میں واجب زکاة جو کی اقیم الصلاة وعات الزکاة جو نو چیزوں میں ہیں گندم جو مال مویشی وغیرہ خود من اموالہم صدقہ لوگوں کے اموال سے صدقہ وصول کریں تاکہ اس کے نتیجے میں ان کا تذکیہ یہ نفس ہو جائے اس کو بھی واجب صدقہ کہتے ہیں اور یہ جو یہ جو عید فطر کے دن جو دیتے ہیں اس کو بھی واجب صدقہ کہتے ہیں اور یہ جو مشہور ہے حدیث بھی ہے تمام مسلمان متفق ہیں کہ سانداد پر صدقہ حرام ہے یہ یہ دو قسم کے جو صدقے ہیں نا جی وہ جو نو چیزوں کی زکاة ہیں وہ بھی اگر دینے والا سید نہیں ہے بلکہ غیر سید ہے تو غیر سید کی زکاة مالی بھی اور یہ جو فطرہ کے نام سے جو زکاة دیتے ہیں یہ دونوں اگر دینے والا سید نہیں ہیں تو پھر حرام ہیں لیکن اگر دینے والا سید ہے اس کو سید بھی کھا سکتا ہے اور غیر سید بھی جو ہے پفاصل